موسیقی دنیا نے ایک سے بڑھ کر ایک سیریل کلرز کے قصے دیکھے اور سنے ہوں گے لیکن آج جس سیریل کلرز کا قصہ سامنے آیا ہے اس کا نام سن کر آج بھی امریکہ میں دہست کھل جاتی ہے امریکہ کی سب سے بڑی جارچ ایجنسی فیڈرل بیور آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی نے اس سیریل کلرز کو امریکہ کا سب سے خطرناک سیریل کلرز گھوسٹ کیا تھا ایف بی آئی کے ریکارڈ کے مطابق اس سیریل کلرز نے انیس سو ستر سے دوہزار پانچ تک قریب پینتیس سال تک ایک دو نہیں بلکہ تیرانوے حد جائیں کی تھی سیامیو لیٹل یہی نام تھا اس خطرناک قاتل کا جس نے اسی سال کی عموے میں تیس دسمبر دوہزار بیس کو کیلیفورنیا کی کسپتال میں ایری رگر رگر کے جام دی دی لیکن مرنے سے پہلے سیمیو لیٹل ایف بی آئی کے سامنے اپنے اپرادوں کے بارے میں جو جو کھلا سے کی انہیں سن کر ایف بی آئی تک کے حوث فاقتہ ہو گئی امریکہ میں سیمیو لیٹل کا نام کسی خوف سے کم نہیں مانا جاتا خاص طور پر اسے گریب بے بس اور بے سہارا محلاؤں کے لئے جب دودھ کا آ جاتا سیمیو لیٹل کو سال دوہزار بارہ میں کینٹکی میں ڈرگز کے ایک معاملے میں گرمتار کیا گیا تھا پولیس کی پکر میں آنے کے بعد سیمیو لیٹل کا جب ڈیا نے ٹیسٹ کروائے گی تو اس کے کئی خوفنا خطیاں میں سامل ہونے کا سراغ ملا اپنے جمعانے میں کبھی پروفیسنل مکے باز رہا سیمیو لیٹل کے اپنا دی چیون کا پچھا چھتا تب کھلا جب پولیس نے اس کا ڈیا نے ٹیسٹ کروائے امریکہ میں ہتھیار بن ڈکیتی سے لے کر بلتکار اور ہتھیائے جیسی سنگین اپرادھوں کے ایک کے بعد ایک کئی گتھیاں سلستی چلی گئی سرو سرو میں اس کے ڈیا نے ملان کے بعد لاؤس انجلیس کاؤنٹی میں 1987 سے 1989 کے پیچھ تین مہلاؤں کی ہتھیا کی گتھی ایک جھرکے میں سلج گئی حالانکہ پوچھتاچ کے دوران سیمیو لیٹل ان ہتھیاؤں سے انکار کرتا رہا لیکن بعد میں جب اس نے اپنے گناہوں کو قبول کرنا شروع کیا تو پھر اس کے گناہوں کو درج کرتے کرتے پولیس کی ڈائری کے سیکرو پنیوں پر گئے ایپ بی آئی کے ادھکاریوں کے مطابق شروعات میں سیمیو لیٹل اپنے گناہوں کو ماننے سے سیدھا انکاری کرتا رہا لیکن جب ایپ بی آئی کے ادھکاریوں نے اس سے قریب 700 گھنٹے سے زیادہ سمیں تک لگا تار پوچھتاچ کی تب جا کر سیمیو لیٹل نے اپنے جرم کو قبول کیا اور اس کے بعد ہتیاں کے بارے میں جانکاری دینے کا جو سلسلہ سروع ہوا تو پورے 93 ہتیاں پر جا کر تھا سب سے چوکانے والی بات یہ تھی کہ سیمیو نے اپنے ہاتھوں سے کی گئی کچھ ایسی ہتیاں کے بارے میں ایپ بی آئی ادھکاری کو بتایا جن کے بارے میں خود پولیس کو بھی کچھ نہیں پتا تھا اپنے جرم کا اقرار کرنے کے بعد سیمیو نے اپنی سکار مہلاؤں کے نام اور پتے کے ساتھ ساتھ ان کے سکیچ بھی پولیس والوں کو مہیا کر رہا تھا یہ سارے سکیچ خود سیمیو لیٹل نے ہی بنائے تھا پولیس ادھکاریوں کے مطابق سیمیو کو سکیچ بنانے کا نا صرف سوق تھا بلکہ وہ اچھا آرڈسٹ بھی تھا لہٰذا اپنے سکار کو مارنے سے پہلے وہ ان کا سکیچ بھی بناتا تھا اس کے علاوہ اس نے ایبی آئی کے ادھکاری کو یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے اپرادک جیون کے دوران جو مال لوٹا اسے اس نے کہاں کہاں چھپایا ہے اور اس نے کن کن سہروں میں اور سہر کے کس حصے میں جا کر ہتیا کی وارداد کو انیام دیا اس نے پولیس کو ہتیا کے بعد لاسٹ کانے لگانے کے بعد میں بھی سک کچھ بتایا ایمریکی پولیس ادھکاریوں کے مطابق سیمیو لیٹل اکسر سہر کے نائٹ کلپ سرکو پر آوارہ گھنٹی لڑکیوں پب سے نکلی نشے میں جھنٹی لڑکیوں وہ ہی اپنا شکار بناتا تھا اس کے نشانے پر زیادہ تر مہلائیں اور لڑکیاں ہوتی تھیں خاص طور پر وہ سیکس ورکرز یا پھر نشا کرنے والی لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا لڑکیوں کو ان کی ضرورت کا لالت دے کر انہیں تیڑی کانے پہ لے جاتا پہلے انہیں نشا دے کر مدھوز کر دیتا تھا پھر ان کا اسکیچ بناتا تھا پھر ان کا بلتکار کرتا اور پھر انہیں اپنے مجبوط خونسوں سے مار مال کر مار ہی ڈاکا تھا شکار کسی بھی صورت میں زندہ نہ رہ جائے اس کے لئے وہ بقاعدہ گلا بھی دباتا تھا پولیس کے پرانے ریکارڈ جب سیمیل کی قبول نامے سے ملان کیے گئے تو پایا گیا کہ تمام لاشوں پر نہ تو کسی چاگو کا نشان ہوتا تھا اور نہ ہی کسی گہرے گھاؤ کا جب یہی وزر تھی کہ کئی معاملوں میں پولیس ہتیا کی گھتی کو سلجھا نہیں پا رہی تھی کیونکہ زیادہ تر مہلائیں سیمیل کی گھونسے کی ہی مار نہیں سہباتی تھی اور اپنے ہوز گوا دیتی تھی اس کے بعد سیمیل ان کی گلا دبا کر ہتیا کر دیتا اور لاش کو کسی کورے کے دھیر میں کسی کھالی پر ایک گیریج یا پھر کسی ویران گلی میں لے جا کر فیک دیتا تھا جس سے پولیس کو ان کی موت کی گھتی سلجھانا آسان نہیں ہوتا تھا ایم بی آ یا دھکاریوں کی مطابق یہ بات خود سیمیل لٹل نے قبول کی تھی کہ اس نے ایسی مہلاؤں کو اپنا شکار بنایا تھا جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی تلاش کرتے تھے وہ سماج کے اس طبقے سے ہوتی تھی جو زیادہ تر پولیس کے پاس جانے سے بچتے تھے یا پھر پولیس کے پاس جانے کیلئے ان کے پاس کوئی وزہ نہیں ہوتی تھی سیمیل لٹل نے جن جن ہتیاؤں کی بات قبولی اس کے بارے میں ایم بی آ یا دھکاریوں نے سوشل میڈیا میں سیمیل کے بتائی گئی ہتیاؤں کے ساتھ اور ہتیاؤں کے سکار ہوئی مہلاؤں کے بارے میں اس کیچ سمیش سارے ڈیٹیلز آ جا گی تو پولیس کے پاس کئی چوکانے والے تب تھی سامنے آئے جو سیمیل کی بتائی گئی جانکاریوں سے میل کھاتی تھی کئی اپراد کرنے کے بعد سیمیل کو اس بات کا بھی گمان ہونے لگا تھا کہ وہ کبھی بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا نہیں جا سکے اصل میں اس کی سکار مہلائیں اکثر سیکس ورکر ہوتی تھی جن کی تلاس کرنے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آتا تھا ایسے میں اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی سکار کا کسی کے پاس کوئی لیکھا جوکھا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے لیکھا جوکھا کے ساتھ اس کی تلاسی کر رہا ہے سیمیل لٹل نے 93 ہتیاں کی بات قبول کی تھی لیکن پولیس کو اس کے پتائے کے ویبرن کے مطابق ساٹھ مہلائوں کی ہتیاں کے پرمان ملی جبکہ 33 ہتیاں ایسی تھی جس کے بارے میں پولیس کو کچھ بھی پتا نہیں چلا سوائے سیمیل لٹل کے قبول نام کی ٹیکسس کے ایک پولیس عدیتاری کے مطابق سیمیل لٹل نے یوتو امریکہ کی کئی سہروں میں کئی اپراد کی لیکن اس نے ہتیاں کی زیادہ تر وارڈار فلوریڈا اور کیلیفورنیا کی علاقے میں ہی انجام گیا سیمیل نے ہی پولیس عدی کاریوں کو پوچھتاچ کے طور پر بتایا کہ کچھ ہتیاں اس نے اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر انجام دی خاص طور پر ان مہلاؤں کو جو یا تو زیادہ در نشے میں ہونے کے بعد اسے منمانی کرنے سے روکتی تھی اور اس کے ساتھ جانے میں نقرے کرتی تھی خود سیمیل نے یہ بات قبول کی تھی کہ ہتیاں کے بعد وہ اپنے شکار کو مڑا ہوا دیکھ کر جم کر ہستا بھی تھا اور پھر اسے ٹھکانے لگا دیتا تھا ایف بی آئی میں درج ریکارڈ کے مطابق سیمیل نے کئی مہلاؤں کی ہتیاں کر کے ان کی لاش کو جنگل میں گڑھا کھوڑ کر گار دیا تھا اور یہ زیادہ تر وہی ہتیاں تھی جن کے بارے میں سیمیل لٹل کے بتانے سے پہلے پولیس کو کچھ بھی نہیں بتا تھا جس کی تصدیق پولیس نے خود سیمیل کی بتائی گئی جگر کی تلاسی لینے کے بات کی تھی سیمیل کی شروعاتی زندگی کے بارے میں ایف بی آئی ریکارڈ میں جو کچھ درج ہے وہ بھی کم چوکانے والا نہیں ہے سیمیل لٹل 1940 میں جورجیا کے رینالڈ سہر میں پیدا ہوا تھا سیمیل کی جانکاری کی مطابق اس کی ماں خود ایک بہشت کی دادی کے حوالے کر کے اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی دی ہاتھ رون جونئر ہائی سکول میں پڑھائی کرنے والا سیمیل پڑھنے لکھنے میں بہت کمزور تھا بچپن سے ہی بری صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے پڑھائی لکھائی میں کبھی اس کا من نہیں لگا بلکہ وہ اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ سمیں بیتاتا تھا سولہ سال کی عمر نے ہی سیمیل لٹل کو اپنی ٹیچر پر حملہ کرنے کے جن میں بالسودھار گری بھی دیا گیا تھا بالسودھار گری سے نکلنے کے بعد سیمیل فلوریڈا میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا فلوریڈا میں وہ ایمبولنس ایٹنڈنٹ کی طور پر نوکری کرنے لگا اسی نوکری کے دوران اس نے امریکہ کی کئی سہروں میں الگ الگ درے کے جن کی وہ چوری کرنے لگا تھا دھوکہ دری سے لوگوں کے پیسے ہرپنے لگا نشے میں گاری چلاتے ہوئے پولیس نے کئی بار اسے بگرا لیکن اس نے سب سے پہلے سنگی نے اپنا تب کیا جب وہ ایک ہتیار بن ڈکی تھی کی باردات میں سامیل ہوئی اور یہیں سے اس نے اپراد کی دنیا کو ہی اپنا بنا لیا ریپ اور لوٹ اس کا روز کا کام ہو گیا 1975 تک سیمیل لٹل امریکہ کی گیارہ راجیوں میں قریب 26 بار پولیس کے ہفتے چلاتے ہیں اس دوران اس کے خلاف ریپ کی کوشش دھوکہ داری ترکاری کربچاریوں پر حملہ کرتے ہیں اور گصے میں کسی کے ساتھ مارپیٹ کرنے جیسے معاملے درج ہو 1982 میں سیمیل لٹل کو پہلی بار میسیسٹی کے پاسکا گولہ میں ہتیا کے جرم میں جیل جانا پڑ اس پر 22 سال کی میلینڈا کی ہتیا کا الزام لگی مگر ثبوتوں کے آبھاب میں گرانج یونی نے اس پر اس الزام کو ماننے سے انکار کر دی حالانکہ جیوری نے معاملے کی تحقیقہ زاری رکھنے کا عادیز دی دی اس کے بعد سیمیل لٹل کو تری پار کر کے فلوریڈا بھیج دیا گیا فلوریڈا میں سیمیل پر 26 سال کی پیٹریسیا اینڈ ماؤنٹ کی ہتیا کی کوشش کا الزام لگا کوٹ میں اس کے خلاف ایک چسمدید نے گواہی بھی دی کہ جس رات ماؤنٹ لا پتا ہوئی تھی آخری بار اسے سیمیل کے ساتھ ہی دیکھا تھا لیکن گواہ کی وشوہ سنیتہ سندگت پائے جانے کے پار جنوری 1984 میں عدالت نے سیمیل لٹل کو چھوڑ دیا جیل سے نکر کر سیمیل سیدھا کیلیپورنیا پہنچا اکٹوبر 1984 میں سیمیل ایک پر پھر پولیس کے ہتے چڑھا اس کے خلاف 22 سال کی لوری باروز کا اپرند کرنے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور اس کا گلہ دبانے کی کوشش کا الزام لگا حالانکہ لاری باروز جندہ تھی ایک مہینے بعد ہی پولیس کو سیمیل کی کار کی پچھلی سیٹ پر ایک مہینہ بہوسی کے حالت میں ملی جس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی اور اس کا بھی گلہ دبانے کی کوشش ہوئی تھی اور اتفاق سے یہ وہی جگہ تھی جہاں باروز کے ساتھ باردات ہوئی تھی ان دونوں جرمے سیمیل کو دھائی سال جیل میں بتانا پڑا لیکن پانس ستمبہ 2012 کو سیمیل لٹل کینٹکی کلوی بلے میں پولیس کے ہتے چڑھ گیا یہاں پکرے جانے کے بعد پولیس اسے لے کر کالیپورنیا چلی جہاں اس کا ڈی آنے ٹیسٹ کروائے گیا اور تب اس کے بیٹے کئی سالوں کے گناہ کا کچھا چھٹھا پولیس کے سامنے آ گیا شروع میں تو سیمیل پر تین ہتیاں کا الجام لگا جسے قبول کروانے کے لئے پولیس کو لمبی زردو زہد کرنی پڑی لیکن ایک بار جن قبول کرنے کے لئے سیمیل کا موپ بلا تو پھر کھلتا ہی چلا گیا اور ایک کے بعد ایک تیراندکت کی کہانی سامنے آ گیا سیمیل لٹل ڈائیوٹیز کے ساتھ ست دل کا مریض تھا اس کے علاوہ اسے کئی بیماریوں نے بھی گھید رکھتا جس کی وجہ سے وہ آخری وقت میں ویلڈ چیئر کا استعمال کرتا تھا دوہزار چودہ سے وہ جیل میں بند تھا لیکن بیماری کے وجہ سے اس کی حالہ چپ چپ خراب ہوئی تو اسے کالیپورنیا کے ایک اسپطال میں علاج کے لئے بھیجا گیا اسی اسپطال میں تیس دسمبر دوہزار بیس کو سیمیل لٹل کی ماتھ ہو گئی اسے ہتھیا اور الگ الگ معاملوں میں تین ملکیت کی سزا ملی لیکن سزا پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی تمام ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیوز کے لئے اگر آپ کا کچھ سجاؤ ہے تو ہمیں ای میل کریں ڈسکرپشن میں دیئے گے ای میل پر دھنیواز